انفو پوائنٹ کے دیکھنے اور چاہنے والو اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی مہنگی ترین کاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ عربوں روپے میں ہے دوسری جانب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کاریں کون کون سی ہیں اور ان کاروں کے آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے ان کی قیمت کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کھربوں روپے میں ہے اس سے پہلے کہ آج کے دلچسپ اور معلوماتی موضوع کو آگے بڑھایا جائے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مزید یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہرانے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو باقائدگی سے ملتا رہے 20 نمبر پر مہنگی درین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ فراری لا فراری ہے اس کی رفتار 354 کلومیٹر فی گھنٹا ہے کمپنی نے اس گاڑی کو 2013 میں متعارف کروایا تھا اور 2013 سے 2016 تک اس کے صرف 499 مادل تیار کیے گئے تھے اگر یہ کہا جائے کہ لگزری گاڑیوں میں یہ سب سے سستی کار ہے تو بے جانا ہوگا کیونکہ اس کی قیمت 1.4 ملین ڈالر ہے جو پاکستانی 22 کروڑ روپے بنتی ہے 19 نمبر پر مہنگی درین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ پگانی ہوارا ہے اس کی رفتار 384 کلومیٹر فی گھنٹا ہے کمپنی نے اسے 2012 میں متعارف کروایا تھا شروع میں اس کی ڈیمانڈ اتنی کم تھی کہ 2017 تک اس کار کے صرف 100 یونٹ بنائے گئے تھے 2018 میں ایک دم اسے بھی پذیرائی مل گئی اور کمپنی کے پاس سٹاک شارٹ ہو گیا اس کی قیمت بھی 1.4 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتوار سے 22 کروڑ روپے بنتی ہے 18 نمبر پر مہنگی درین گاڑی کے بارے میں بات کریں تو ایم سی لارن ایلوہ ہے یہ برطانوی کمپنی کی گاڑی ہے جسے 2020 میں متعارف کروایا گیا تھا یہ دو سیٹر کار ہے جس میں دو تربو انجن لگائے گئے ہیں اس کے ابھی تک صرف 249 یونٹس تخلیق کیے گئے ہیں اس کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 1.7 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً پونے 27 کروڑ روپے بنتی ہے ستارویں نمبر پر مہنگی درین کار کی بات کریں تو وہ فراری مونزا ہے اس کار کے دو موڈل ہیں ون سیٹر اور ٹو سیٹر مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کاروں کی قیمت ایک ہی ہے امریکہ میں اس کار کو عام سڑکوں پر نکالنے کی اجازت ابھی تک نہیں ملی اس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت ایک شریعہ 7 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں پونے 27 کروڑ روپے بنتی ہے سولویں نمبر پر تیز رفتار کار کی بات کریں تو وہ بینٹلی بیکلر ہے اس کی رفتار 322 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اسے پچھلے سال دسمبر میں 2020 میں لانچ کیا گیا تھا اس کے اب تک 664 یونٹس تیار ہو چکے ہیں اس کی قیمت ایک شریعہ 9 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق 30 کروڑ روپے سے زائد ہے پندرویں نمبر پر مہنگی ترین گاڑی کے بارے میں بات کریں تو وہ پینن فیرینہ بیٹیسٹا ہے اس کار کو 2019 میں پہلی مرتبہ جنیوہ کے ایک موٹر شو میں متعارف کروایا گیا اس کے بانی کا کہنا ہے کہ اس کار کی رفتار بیجلی کی رفتار کے برابر ہے اس کی قیمت 2.5 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اتوار سے 49.5 کروڑ روپے بنتی ہے چودویں نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ مرسڈیز اے ایم جی پروجیکٹ ون ہے معروف کار کی کمپنی مرسڈیز نے مارچ 2017 میں اسے لانچ کیا اس کار کا شمار تو مہنگی ترین کاروں میں ہوتا ہے مگر چار سال گزرنے کے بعد ابھی تک مرسڈیز کا یہ موڈل عوام میں مقبولیت حاصل نہیں کر پایا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرسڈیز کا یہ موڈل ابھی تک فلاپ ہی ہے اس کار کی قیمت 2.7 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے پونے 43 کروڑ روپے بنتی ہے تیرہویں نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ ایسٹن مارٹن ویکٹر ہے اس کار کا پہلا مارڈل 2020 میں تخلیق کیا گیا تھا یہ کار ابھی تک عوام میں مقبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کے ابھی تک 64 یونٹس تیار کیے گئے ہیں اس کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 3 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 47.5 کروڑ روپے بنتی ہے بارویں نمبر پر مہنگی ترین گاڑی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بوگاٹی بولائیڈ ہے یہ گاڑی ماضی قریب میں صرف چند مخصوص ٹریک کے لیے تخلیق کی گئی تھی اس کی رفتار 484 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 3 ملین ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 47.5 کروڑ روپے بنتی ہے گیارویں نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ایسٹن مارٹن ویل کیریہ ہے اس گاڑی کو ابھی تک مارکیٹ میں لانچ نہیں کیا گیا اس کی رفتار 321 کلومیٹر فی گھنٹا ہے فیلحال اس کی قیمت 3.2 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 50.5 کروڑ روپے بنتی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمپنی اسے 3.9 ملین ڈالر میں بیچنا چاہ رہی ہے دسویں نمبر پر مہنگی کار کے بارے میں بات کریں تو وہ و موٹرز لائیکن ہائپر سپورٹ ہے اس کار کو 2013 میں دوبائی کے ایک موٹر شو میں متعارف کروایا گیا تھا اس کی رفتار 395 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور اس کی قیمت 3.4 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے 53.8 کروڑ روپے بنتی ہے نوے نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ پاگانی ہوارا روڈسٹر بی سی ہے اس کی رفتار 385 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اسے آج سے دو سال قبل مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تھا اس کی قیمت 3.5 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے سوا 55 کروڑ روپے بنتی ہے آٹھوے نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ بوگاٹی چائرون پر سپورٹ ہے بوگاٹی کمپنی نے انجن رفتار اور انرجی کے استعمال کو لے کر ایک منفرد گاڑی تیار کی ہے جو کہ ہر لحاظ سے موضوع ہیں گزشتہ برس اس کی تیاری پر کام تو شروع ہو چکا ہے مگر ابھی تک اسے مارکیٹ میں لانچ نہیں کیا گیا اس کی تعارفی قیمت 3 شریعہ 6 ملین ڈالر رکھی گئی ہے جو پاکستان میں 57 کروڑ روپے بنتی ہے ساتھوے نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ لیمبرگینی سائن ہے یہ کار معروف کمپنی لیمبرگینی کی اپنی شائقین کے لیے بہترین کابش ہے کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اس کے صرف 63 یونٹس لانچ کیے جائیں گے اس کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 3 شریعہ 6 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی گرنسی میں 57 کروڑ روپے بنتی ہے چھٹے نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ بوگاتی چائرون سپر سوڈ 300 پلس ہے اس کی رفتار 440 کلومیٹر فی گھنٹا ہے کمپنی نے اس کی رفتار پر خاص طوجہ دی ہے اس کی قیمت 3 شریعہ 9 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 61 شریعہ 7 کروڑ روپے بنتی ہے پانچویں نمبر پر مہنگی ترین گاڑی کے بارے میں بات کریں تو وہ لیمبرگینی وینینو ہے اس کار کو ایڈونچر کار بھی کہا جاتا ہے اس کی رفتار تو اتنی زیادہ نہیں ہے یہ صرف 96 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتی ہے اسے 2014 یا 2015 میں لانچ کیا گیا تھا جبکہ اس کے صرف 14 یونٹس بنائے گئے تھے اس کی قیمت 4.5 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں 71 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے چوتھے نمبر پر مہنگی ترین گاڑی کی بات کی جائے تو وہ بوگاٹی ڈائیوو ہے یہ بھی ابھی تک مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوئی اس کی رفتار 380 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ 5.8 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً 62 کروڑ روپے کی بنتی ہے تیسرے نمبر پر مہنگی ترین کار کے بارے میں بات کریں تو وہ مرسیڈیز می بیچ ایکسیلیز ہوئے یہ ایک جرمن کار ہے جس کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 8 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں 100 ارب یعنی 125 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے دوسرے نمبر پر مہنگی گاڑی کے بارے میں بات کریں تو وہ بوگاٹی سینٹو ڈائیسی ہے 2021 کے شروع میں بوگاٹی کمپنی نے انٹرنیٹ پر اپنے اس منصوبے کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جو اگلے سال کے شروع میں لانچ کی جائے گی اور اس کی تعارفی قیمت ہی 9 ملین ڈالر ہوگی جو کہ پاکستان میں 1.5 ارب یعنی 150 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے پہلے نمبر پر بات کریں تو وہ بوگاٹی لاوائچر نوئر ہے اس کی رفتار 420 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی قیمت 18.7 ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق پونے 3 ارب روپے بنتی ہے تو ناظرین یہ تھی دنیا کی 20 سف سے مہنگی ترین کاریں آپ لوگ ان میں سے کون سی گاڑی لینا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ